موسیقی 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 تک پہنچ رہی ہے حضرت وزیلت شیخ ابو زیرد رمیق اطلاع صاحب ایک صاحبیر انجینئر ہیں اور اس کے علاوہ صحائی صدق اور حصے سے حریفی کتابوں پر وہ گہنی نظر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بھائے کہ موصول کے رہیم اور ان کی زدمات پر اللہ تعالیٰ مزید بلندی عطا کرے اور آپ آپ کے زمان کے وضع میں مہتنین بلندہ اور صلاح تکمائیں اب میں حضرت و شیخ حبو زید زمین رحمت اللہ علیہ وسلم سے معاتبانہ ترباز کرتا ہوں کہ آپ ہم سب کو علی معاو اور دعوتی وقین کی مطالب احمد خموز اور دکان سے استعمال صفیح کرمائیں حضرت و شیخ حضرت و شیخ حضرت و شیخ موسیقا 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 اما بعد فإن خیر الحدث کتاب اللہ وخیر الحدث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محتثتها وكل محتثت بدعہ وكل بدعہ ضلالہ وكل ضلالہ في النار قال سبحانه وتعالی قل حل يستوي الأعماء والبصیر فلا تتفکرون محترم صدر صاحب اور محترمی علماء اکرام اور میرے دینی بھائیو جامعہ سلفیہ میں حاضری خود میرے لئے ایک سعادت کی چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی سعادت یہ ہے کہ انسان کو اس مدرسے میں اس جامعہ میں دینی علم میں سیکھنے سکھانے تعالیم تعلم کی مشغولیت کی توفیق دعو اس مدرسے اور اس جامعہ کی حیثیت ملک کے اعتبار سے بلکہ عالم اسلام میں اور خاص طور سے دعوت اہل حدیث یا سلفی منحج کی ترویج میں اور حق کے احقاق اور باطل کے ابتال میں جو مقام اس مدرسے کو حاصل ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنا ایک اعتبار سے اس کی ناقدری اور حق طلفی ہوگی لہذا میرے لئے خود ایک زمانے سے یہ ایک شوق تھا کہ میں اس مدرسے میں حاضر ہوں یہ ایک الگ چیز ہے اور ایک قابل افسوس بات ہمارے لگے ہے کہ ہم جیسے طبقہ جو دعوتی میدان میں ہیں جو کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہیں اور دنیاوی علوم کے بعد دعوت کی فکر دین کے علم کی فکر حاصل ہونے کے بعد حاصل میدان میں ہیں لیکن اس طرح کے دینی مدارس میں حاضری کی یہاں پہ علماء سے استفادہ کی توفیق ہم لوگوں کو نہیں ملی ہے حسرت ہمیشہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ رہے گی اور اللہ سے دعا ہے اور اللہ تعالی سے امید ہے کہ اس کے بغیر بھی اللہ تعالی ان علماء سے استفادہ کی ہم کو توفیق دعا فرمائے آج کی اس مجلس میں ہم یہاں پر جمع ہیں اس مجلس میں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کچھ باتیں جو نازم صاحب کے حکم سے میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو علم اور دعوت کے اعتبار سے عمر بن معروف اور ناہی نمبر کے اعتبار سے خاص طور سے طلبت العلم کو ملحوظ رکھنی چاہیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا اے نبی آپ کہیے اندھا اور بینہ دونوں بردہ ہو سکتے ہیں کیوں غور نہیں کرتے ہو اس آیت کی تفسیر میں ابن الجوزی رحم اللہ اپنی تفسیر زیاد المصیر میں کہتے ہیں کہ اس بارے میں علماء سے دو اقوال منقول ہیں کہ یہاں پر اعماء اور بصیر کس کو کہا گیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کا قول اس سلسلے میں ہیں کہ یہاں پر بصیر سے مراد مؤمن ہے اور اعماء سے مراد کافر ہیں لہذا اس آیت کے تفسیر ہوگی کہ کیا کافر اور مؤمن برابر ہو سکتے ہیں سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے شاگر مجرد کا قول ہے کہ یہاں پر بصیر سے مراد وہ شخص ہے جس کو ہدایت ملی ہے اور اعماء سے مراد وہ شخص ہے جو گمراہ ہو چکا ہے سلسلے میں جریر تبری اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہاں پر بصیر سے مراد وہ مؤمن ہے کہتے ہیں والبصیر المؤمن الذی قد ابصر آیات اللہ وحجج یہاں پر بصیر سے مراد وہ مؤمن ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کی آیات اور اس کی طرف سے دیے جانے والے دلائل حجج حجج کی جمعہ ہے حجج اس کی طرف سے اعتا کیوے دلائل کو جانتا ہو ابصرہ اچھی طرح سے ان کو دیکھتا ہو سمجھتا ہو اس کی بصیرت اس کو حاصل فَاقْتَدَا بِهَا وَاسْتَضَعَ بِدْيَائِهَا اور وہ ان دلائل ان نشانیوں ان آیات اور اس علم اور بصیرت کا تعبے ہو اس کی اقتداء کرتا اور اسی طرح سے اس سے روشنی حاصل کرتا اس اعتبار سے ابن جریر الطبری نے ان دونوں اقوال کو جمع کیا ہے کہ اس سے مراد وہ مؤمن ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے دلائل حاصل ہو وہ اندھا بن کر حاصل نہ چل رہا ہو وہ تقلیدی طور پر کسی چیز کے پیچھے نہ پڑا ہو بلکہ واقعی اندھا ہو جو اللہ کی طرف سے ملے ہوئے علم کو بصیرت کے ساتھ گہری سمجھ کے ساتھ میں حاصل کیے ہوئے ہو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقْتِهُ فِي الدِّين اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقہ تفقہ گہری سمجھ اتا فرماتا ہے انسان کے لئے سب سے بڑی سعادت کی چیز یہ ہے کہ اس کو اللہ کے دین کی نہ صرف سمجھ بلکہ گہری سمجھ ہاتا ہے اس لئے کہ ستحی سمجھ بہت سارے فتنے وجود میں آتے ہیں لیکن اگر دین کے گہری سمجھ انسان کو ہو تو وہ آیات کا غلط مطلب نہیں لے گا وہ احادیث سے اپنی منمع معانی نہیں اخص کرے گا اس لئے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تاریخ میں جتنے فرقے نکلے ہیں چاہے وہ مرجعہ ہوں خوارج ہوں یا اسی طرح سے دوسرے فرقے ہوں جہمیہ ہوں یہ سارے فرقے آپ کو دکھائی دیں گے کہ ان کے پاس اپنی گمراہ کن باتوں کیلئے دلیل موجود ہوتی ہے یہ آیتوں سے استدلال کرتے ہیں یہ احادیث سے استدلال کرتے ہیں اور اپنی منمع تعبیر اپنی منمع تفسیر کی بنیاد پر اپنے باطل کو حق ثابت کرنے کے کوچش کرتے ہیں تو قرآن و سنت کی ستحی سمجھ انسان کی گمراہی کا سبب بھی بن سکتی ہے لیکن واقع اگر ایک انسان کو قرآن و سنت کا گہرا فہم اور وہ فہم جو سلف سے ہم کو ملتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے پیچھے ان کے بعد آنے والے اسلاف سے ہم کو ملا ہو اگر یہ گہری سمجھ انسان کو اللہ کی توفیق سے مل جائے یہ اس کے لئے دنیا اور آخرت کی سعادت کے لئے بہت ہی بڑی چیز ہے لہٰذا یہ ایک بہت ہی خیر کی چیز ہے اور یہ شرف کی چیز ہے آپ حضرات کو اس مدرسے میں پڑھنے کی اللہ کی طرف سے یہ دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ بنائیں آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں اس سلسلے میں میں مزید پیش کروں گا وہ یہ کہ علم اور اہل علم کا مقام اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے اور دنیوی اعتبار سے اس زمین پر اتنا بڑا مقام ان کا ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو زمین پر اللہ کی توحید کا گواہ بنائے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ عالمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وعلو العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اس آیت میں اگر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ لا الہ الا اللہ کو ذکر کیا ہے یہ وہ آیت ہے جس میں دو مرتبہ کلمہ توحید ذکر کیا گیا ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین گواہیاں ذکر کی ہیں ایک خود اللہ تعالیٰ کی گواہی دوسرے فرشتوں کی گواہی اور تیسری گواہی اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی ذکر نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس گواہی کے لئے انتخاب اگر کیا تو اہل علم کا کیا شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے حقیقی معبود نہیں ہے اور کون ہیں والملائکہ وہ فرشتے جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ فرشتے جو اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کے اوامر کی تعمیل کرنے والے کمال درجے میں اور اللہ تعالیٰ کی منع کیوی چیزوں سے رکنے والے کمال درجے میں اللہ کی ہر بات کو پورا کرنے والے فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا تو اہل علم کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قسط کے ساتھ قائم ہے لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ نے کلمہ توہید کو دوبارہ دھورایا العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ عزیز ہے زبردست ہے غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے وہ غلبے والا ہے چاہے تو گناہگار کو پکڑ سکتا ہے اہل باطل کو زمین سے مٹا سکتا ہے لیکن اس کی حکمت کا تقاضہ ہے وہ دین کی سب سے بنیادی چیز شرک جو توہید ہے اس کی خلاف شرک ہے اس شرک پر پنپنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ زمین پر چلنے دیتا ہے یہ اس کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ اہل حق کے ساتھ اہل باطل کو بھی پنپنے کا موقع دیتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توہید کی گواہی کے لیے اگر چنا ہے تو اہل علم کو چنا ہے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی مظاہر شرک ہیں وہ بطوں کی عبادت ہو یا قبروں کے آگے سجدے میں گر جانا ہو یا کسی اعتبار سے گلے میں تعویز لٹکانا ہو یا پیڑوں کی پوجا ہو یہ تمام کے تمام مظاہر شرک ہیں لیکن ان کی اصل جڑ اگر ہے تو وہ انسان کے عقیدے میں ہوتی ہے اور عقیدے کا بگاڑ دراصل علم کے بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ایک آدمی غلط باتوں کو اپنے عقیدے کے لیے بنیاد بناتا ہے غلط علم کی بنیاد پر وہ توہمات کی وجہ سے یا نسل در نسل آئے بھی غلط معلومات کی بنیاد پر وہ کچھ عقید اپنی لیے گھڑ لیتا ہے اور پھر اس حالت کو علم کا نام دے کر اس تواتر کو جس کو وہ اپنی لیے تواتر مانتا ہے اور اپنی لیے حجت مانتا ہے بنیاد پر اس کو عقیدے کا بدل بنا لیتا ہے اس کو خود عقیدہ بنا لیتا ہے اور نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں وہ ساری حقیم کی صورت عقیدہ ہوتی ہیں جو حقیقت میں اللہ کے لیے خاص ہیں وہ غیر اللہ کے لیے اس کا اظہار کرنے لگتا ہے تو توہید دین کی بنیادی چیز ہیں اس کے بغیر دین کا عقیدے کا یا عقیدے کی نجات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دین کی اس سب سے بنیادی چیز کے لیے اگر گواہی کا انتخاب کیا ہے تو وہ اہلِ علم کا کیا ہے اور یہ گواہی صرف انفرادی سطح پر نہیں ہے ونہا ہر انسان اس کا مکلف ہے کہ وہ اس کی گواہی دیں آپ غور کریں کہ توہید کی گواہی مطلوب ہے تو وہ عالم سے بھی ہے اور جاہل سے بھی ہے ہر آدمی سے گواہی مطلوب ہے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اہلِ علم کا ذکر اس اعتبار سے کہ یہ صرف اپنی نجات کیلئے گواہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے خلق پر بھی گواہ ہیں یہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی سے نکالیں یہی بجائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے خود فرمایا کہ اِنَّمَ الْعُلَمَاءُ هُمْ وَرَثَتُ الْأَنْبِيَا کہ علماء امبیاء کے وارث ہیں اور یہ انبیاء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے شرک اور توہید کے فرق کو واضح کریں رسول مبشرین ومنذرین لِأَلَّا يَكُنَ لِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرُسُّل اللہ نے رسولوں کو بھیجا قبری دینے والے بنا کر دراؤہ سنانے والے بنا کر تاکہ رسولوں کی آجانے کے بعد اللہ کے مقابلے میں لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے تاکہ رسول لوگوں پر اتمام حجت کی آتے ہیں رسول کی شخصیت رسول کی ذات اور رسول کی بات دونوں لوگوں کے لئے حجت ہوتی ہیں علماء اگرچہ في نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے حجت نہیں ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہ نبوی علم کے حامل ہوتے ہیں اور نبوی علم خود اتمام حجت کے لئے ایک مستقل دلیل ہے اس اعتبار سے علماء کے پاس جو علماء ہوتا ہے جس علم کے وارث ہوتے ہیں اس علم کے ذریعے سے وہ لوگوں پر اتمام حجت کرتے ہیں یہی وجہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انبیاء اپنے پیچھے دینار اور درہم نہیں چھوڑ جاتے ہیں مال و مطاع نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ انبیاء اپنے پیچھے اگر کچھ چھوڑتے ہیں تو وہ علم ہوتا ہے یہی علماء اس علم کے وارث ہوتے ہیں جس علم کی بنیاد پر قوموں پر انبیاء کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہوتا ہے بات کے ادوار میں جب نبی نہیں رہتے ہیں تو یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس باطل کا رد کریں جو عوام میں شیطان اور نفس کی وجہ سے آتا ہے جو جہل کی وجہ سے جو اتباع خواہش کے ذریعے سے لوگوں میں پیدا ہوتا ہے علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو ان کی جہلت سے نکالیں اور ان خواہشات میں جو لوگ مبتلا ہیں جو خواہشات انسان کو برباد کرتی ہیں عملی اتباع سے گمراہی آتی ہے ان خواہشات سے تربیت کے ذریعے سے ان کو نکالیں ان قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد میں جہاں انہوں نے مجاہد جہاد کا ذکر کیا ہے اس میں شیطان کے دو حربیں ذکر کیے ہیں شیطان کی کوشش دو اتباع سے ہوتی ہے دو اتباع سے فتنے میں انسان کو مبتلا کرتا ہے ایک شبہات کا فتنہ ہوتا ہے اور دوسرے شہوات کا فتنہ ہوتا ہے اس اتباع سے ہر انسان کے لیے دو مصیبتیں ہیں دو آزمائشیں ہیں دو خطریں ہیں ایک تو یہ کہ اس کے عقید میں اس کے علم میں شبہات کی آمیزش ہو جائے وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگے اس طرح سے اس کے لیے گڑمٹ ہو جائے اس طرح سے وہ کنفیوز ہو جائے کہ وہ صحیح کو غلط سمجھنے لگے اور غلط کو صحیح سمجھنے لگے یہ وہ گمراہی ہے جس کی بنیاد پر شرک و بیداد کا وجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ بیداد کو سنت سمجھ کر عمل کرتے ہیں جو تقلیدی چیزوں کو دین سمجھ لیتے ہیں جو شخصیات کو مدار حجت بنا لیتے ہیں اور اس اعتبار سے کئی گمراہی میں امتلا ہو جاتے ہیں ایک یہ علمی گمراہی ہوتی ہے جو شبہات کے راستے سے آتی ہے شیطان یہ کرتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے علم کو اس کے لیے اس میں تلبیس پیدا کر دیتا ہے دوسرے عملی اعتبار سے انسان کے اندر چونکہ اللہ تعالی نے نفس رکھا ہے اور نفس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو شہوت اور راحت کی طلب کی وجہ سے اللہ کی حکموں کو توڑنے والا بنائیں اور اللہ تعالی کی نافرمانی گناہوں کی طرف انسان کو موڑنے والا بنائیں نفس یہ کرتا ہے کہ ایک حکم جو اللہ کا ہے راحت کی وجہ سے راحت طلبی کی وجہ سے اس حکم سے دور رکھتا ہے چاہے وہ فجر کی نماز ہو رمضان کی روزے ہو یا حج ہو اللہ کے عوامر میں اللہ کے حکموں میں مشقت ہوتی ہے اس مشقت کے خلاف نفس کا مزاج ہے وہ راحت چاہتا ہے لہذا نفس انسان کو راحت کی طلب کی وجہ سے اللہ کے حکموں سے رکھتا ہے انسان میں بے عاملی آتی ہے دوسری طرف نفس کے اندر لذتوں کی طلب ہے اس کے اندر شہوت ہے اور شہوت اکثر ان چیزوں میں انسان کو ملتی ہے جو اللہ کی جائز حدود سے آگے ہوتی ہے انسان کو نفس اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ انسان کو ایسی لذتوں کی طلب کی طرف لے جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے لذت کی طلب فی نفس ہی منع نہیں ہے اللہ نے منع نہیں کیا ہے کہ ہم لذت حاصل کریں لیکن لذتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھ دی ہے کہ ہم ایک لذت حاصل کریں تو دوسری لذتوں کو ترک کریں اللہ کی خاطر اللہ کے حکموں کی پابندی کے لیے نفس یہ کرتا ہے اور شیطان نفس کے ذریعے سے انسان سے کرواتا ہے کہ جو لذتیں اللہ تعالیٰ نے خلال کی ہیں ان کی آخری حد انسان کو لے جائے تاکہ انسان میں اس سے آگے جانے کا بھی جذبہ پیدا ہو جائے جب لذت طلبی کا مزاج انسان میں آ جاتا ہے تو وہ ایسی لذتیں بھی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جو اللہ کی شریح حدود کو پھلانگنے کی طرف اس کو لے جاتی ہے وہ اس پیڑ کی طرف انسان کو لے جاتا ہے جس سے اللہ نے اس کو بنا کیا ہے ایک آدمی اگر اللہ کی منع کیوی چیز کی طرف جاتا ہے تو یہ اپنے آپ پر بھی ظلم ہے اور اللہ کو نہ دینے کے اعتبار سے بھی ظلم ہو جاتا ہے اس لیے کہ نفس کی ماننے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مانتا رہے یہ دو فتنے انسان کے لیے ہیں یہ عامی کے لیے بھی ہے اور یہ علم والے کے لیے بھی ہیں یہ ہر انسان کے لیے ہیں اور جتنا زیادہ مرتبہ انسان کا ہوتا ہے جتنا زیادہ اور اللہ کی طرف سے مکلف ہوتا ہے شیطان اتنا زیادہ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے لہذا علم میں مصروف ہونے والے طلبت و علم کو اس بات کا خاص لہذا رکھنا چاہیے کہ وہ ان دونوں فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں علمی اعتبار ایسا نہ ہو کہ ہم غلط چیزوں کو صحیح سمجھنے لگیں اور ایسے تفردات اختیار کریں جو صرف سے منقول نہ ہوں بعض وقت انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک نئی تحقیق میں پیش کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے چودہ سو سالوں میں کسی نے پیش نہیں کی یا وہ ایسے افکار کی طرف متوجہ ہو جائے جو صرف سے منقول نہیں ہیں ہمارا طریقہ یہ ہے اسحابی حدیث کا طریقہ یہ ہے ہمارا صرفی منحجم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم دین کے اخذ کے اعتبار سے آزاد روی اختیار نہ کریں منمانی اختیار نہ کریں بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت کے فہم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے بعد والوں نے کیا طرز اختیار کیا ہے یہ تقلید نہیں ہے تقلید یہ ہے کہ ایک آدمی کسی شخص کو اپنے لیے اس طرح سے مقتدہ بنا لے کہ اس کی بات کے سوا کسی اور کی طرف وہ متوجہ نہ ہو یہ جو چیز ہے وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اور ایمان والوں کا لاستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلنے لگ جائے ہم وہیں اس کو مردیں گے جہاں وہ بڑا ہے جہاں کا رخ اس نے کیا ہے اور وہ جہنم میں اس کو پہنچا دیں گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے طلبت العلم کے لیے اس بات کی بہت اہمیت ہے وہ علم کے اخذ کے اعتبار سے سلف کے منحج کو اختیار کریں سلف کے منحج کو اختیار کریں دوسری چیز یہ ہے کہ اس منحج کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ علمی اعتبار سے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ عملی اعتبار سے بھی سلف کو اپنے لیے عصوہ بنایں نہ صرف یہ کہ ہم محض علم کے میدان میں آگے پڑھیں بلکہ علم کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں بھی علم کے تقاضوں کو ہم پورا کرنے والے بنیں علم فی نفسی مقصود نہیں ہے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لئے وسیلہ اور ذریعہ ہے اگر علم برائے علم ہو جائے تو وہ انسان پر حجت ہو جاتا ہے وہ اس کی نجات کا نہیں بلکہ اس کی حلاکت کا ذریعہ بنتا ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القرآن حجت اللہ علیک امام مسلم میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ قرآن یا تو تیرے لئے تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے معلومہ قرآن خلاف بھی حجت ہو سکتا ہے اور قیامت کے دن جو سوالات پوچھے جانے والے ہیں اس میں پانچ سوالات میں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جس کو امام ترمید وغیرہ نقل کیا ہے اس میں آپ نے ایک سوالی بھی بتایا کہ ماذا عملا فی معلم جو کچھ تو جانتا تھا اس پر تو نے کچھنا عمل کیا تو علم یہ چاہتا ہے کہ علم کے تقاضوں کو پورا کیا جائے علم ایک وسیلہ ہے علم ایک سیڑی ہے جس کے ذریعے سے عمال کی اصلاح ہوتی ہے لحاظر طلبت العلم کو اس بات کا بھی لحاظر رکھنا چاہیے کہ علمی مہارت کے ساتھ ساتھ قلب اور ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت بھی مقصود ہو صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس حدیثوں کا علم آ جائے آیات کی تفسیر ہم کو معلوم ہو جائے فقہی مسائل میں ہم احاطہ کر لیں کہ کس کا کیا قول ہے اور اس سلسلے میں راجح کیا ہے یہ اپنی جب بھی نفسی مطلوب ہے بہت ضروری ہے بلکہ اس کے بغیر ایک آدمی کو صحیح اور غلط کا فرق معلوم نہیں ہوگا اگر اس کے پاس دلائل نہ ہو اور ان دلائل میں تطبیق اس کے پاس نہ ہو اور راجح اور مرجوع کا فرق اس کے نزدیک نہ ہو ایسا آدمی غلطی کرے گا لیکن کیا یہ فی نفسی ہی مطلوب ہے اس ساری تحقیق اس ساری تحقیق کا مقصود کیا ہے اس ساری تحقیق کا مقصود یہ ہے حق معلوم ہونے کے بعد اس کی اتباد میں کریں باقی ایک آدمی کو جب معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ ہے تو کیا یہاں کام ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد دو ذمہ داریاں باقی رہ جاتی ہیں ایک یہ کہ ایک انسان اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے لئے اس ذات کو قبول کر کے ظاہراً و باطناً اس کو نافذ کرے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى قلب کی سطح پر اور عمل کی سطح پر نبوی فیصلے کا نفاظ مقصود ہے دیکھیں آیت اللہ نے کیا فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے ہیں حَتَّى يُحَقِّ مُقَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُ یہاں وہ اپنے باہمی نزاعات میں اختلافات میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں نبوی فیصلے پر راضی ہو جائے نبوی براہین پر اتمنان محسوس کرنا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے حجت تسلیم کر لینا پھر ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُظِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَئِت پھر آپ کے فیصلے سے اپنے جی میں حرج نہ پائیں آپ کے فیصلے کو باطناً تسلیم کر لیں وَيُسْلِمُوا تَسْلِيمًا ابن کثیر وغیر نے کہا کہ ظاہراً بھی اس کو نافذ کریں صرف یہ نہیں کہ دل میں مان لیا ٹھیک ہے ہاں ہم مانتے ہیں اس کا نفاذ ظاہر میں بھی ہونا چاہیے تو علم کا تقاضہ یہ ہے بلکہ ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک انسان نبوی علم کو اپنے سینے میں جگہ دے اور جیسے زمین میں واقعی ذرخِ زمین ہو اس میں اگر صحیح بیج چلا جائے تو اس زمین سے پھلدار پیڑ بھی نمودار ہوتا ہے اگر واقعی زمین اچھی ہے اور بیج تو ویسے بھی صحیح ہے اگر ربانی علوم کا بیج زمین میں بویا جائے اور وہ زمین مومن کا قلب اگر واقعی وہ قلب ذرخِ زمین ہے اگر اس میں کوئی گندگی نہیں ہے اگر خرابی اس میں نہیں ہے تو واقعی اس سے نتیجہ نکلے گا کہ اس سے ایک پھلدار پیڑ نکلے گا علم یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے ظاہر و باطن میں اس کو نافذ کرے تاکہ اس سے وہ نتائج پیدا ہوں جو زمین میں پیدا ہوتے ہیں آپ جانتے ایک کسان ہے اگر وہ کسان کھیتی کا سارا علم جانتا ہو اور ساری چیزیں تفصیلات اس کو معلوم ہو ان تفاصیل کے جاننے کے بعد میں اگر وہ کھیتی کرتا نہیں ہے تو اس کا وہ سارا علم اس کا علم ہی رہے گا زمین میں نہ کوئی فصل ہوگئے گی نہ لوگوں کی غزہ اور ان کے اناج کا کوئی کام ہوگا لہٰذا علم ہی اعتبار سے اگر ہم علم حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس علم کا نفاذ نہیں ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اور امت کے اعتبار سے انسانیت کے اعتبار سے اگر اس علم کے تقاضی تقاضیوں کو پورا نہیں کیا جاتا ہے تو واقعی وہ نتائج نہیں نکلے گے جو نکلنا چاہیے اللہ تعالی نے قرآن کریم نے بھی فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْسَبْرِ قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے نقلان میں ہے زیاں میں ہے إِلَّا الَّذِينَ اس خسارے سے بچنے والے کون ہیں اللہ تعالی نے تین باتیں اور اگر کوئی تفصیل اس کی کرنا چاہے چار باتیں یہاں پر ذکر کی ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْسَبْرِ ابن چایمی اور احمد اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں اور دوسرے بھی علماء نے اس بارے میں کہا ہے یہاں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں ایک ایمان جو علم کو شامل ہے دو اس کی عملی تطبیق اور تین اس کی علمی تبلیغ ہیں یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو گھاٹے اور خسارے اور بربادی سے بچانے کے لیے لازم ہیں ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ وہ عبدی خسارے سے بچے ہیں تین چیزوں کا احتمام اس کو کرنا پڑے گا ایک وہ علم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس علم کو ایمان کے ساتھ قبول کرنا پڑے گا دو اس علم کے تقاضوں کو عملی اعتبار سے پورا کرنا پڑے گا اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا پڑے گا تین اس علم کی دوسروں کو بھی وسیعت کرنی پڑے گی دوسروں کو بھی دعوت دینی پڑے گی تو علم عمل اور دعوت یہ تین چیزیں ہیں یہ علم وہ علم ہے جو ایمان کے ساتھ ہو ورنہ علم کا کوئی نفع نہیں اگر اس پر ایمان ہی نہ ہو تو ایسا علم جس میں یقین بھی شامل ہو اس لئے کہ آپ دیکھیں ان کے ساتھ یقین اور احساس نہ ہو تو وہ علم خود حجت بن جاتا اور بوجھ بن جاتا ہے وہ مزید قصاوات قلبی کا ذریعہ بن جاتا ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں کوئی بات کرتے تو وہ صرف اس کو معلومات کے اعتبار سے اخص نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اس کو ایمان کی روشنی میں سنتے تھے یہی وجہ ہے کہ خطبات میں صحابہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ آپ اگر کوئی ڈانٹ کی بات کرتے تو صحابی خود کہتے ہیں کہ میں نے اس سر اٹھا کے دیکھا تو صحابہ اپنے سروں کو جھکائے اپنے سروں پر کپڑا ڈالے رو رہے تھے میں مزید میں سسکیاں سن راتھ ہوں تو جاہے وہ خوشخبری کی باتیں ہوں یا وہ دراؤے کی باتیں ہوں صحابہ ان باتوں کو صرف معلومات کے اعتبار سے نہیں لیتے تھے وہ ان کو ان ایمانی جذبات کے ساتھ لیتے تھے وہ اس احساس کے ساتھ لیتے تھے جو انسان کو عمل پر کھڑا کرتا ہے اگر یہ فرق ہم کو معلوم نہ ہوں یہود کا علم اور ایمان والوں کا صحابہ کا علم اس دونوں میں کیا فرق ہے تو یہ بہت بڑا علم کا باب ہے جو بہت ساری گمراہی کے دروازے ہمارے لیے کھول سکتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ قصاوت قلبی یہود کی علامات میں سے ایک علامت ہے ثم قصف قلوبکم من بعد ذلك یہود کی ہاں پر قصاوت قلبی تھی سورة الفاتحہ میں اللہ تعالی نے غیر المغضوب علیم والعبضالین اس آیت کے زمن میں امام محمد بن عبدالوحاب نے سورة الفاتحہ کی تفصیل کی بات کہی ابن تیمیہ رحم اللہ نے بھی مجموع الفتاہ میں اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ اس آیت میں جن پر غضب ہوا اے اللہ ہم کو ان کے راستے سے بچا ان کے طرز سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے یہ دو کون لوگ ہیں امام ترمیدی کی روایت میں ہم کو مددیا کہ اس سے مراد جن پر غضب ہوا سے مراد یہود ہیں اور جو راہ سے بھٹک گئے ان سے مراد نصارہ ہیں اور ابن ابی حاتی من عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس میں مفسرین کا کوئی اختلاف نہیں کہ اس سے مراد یہ دونوں ہیں اس سے مراد یہ دونوں ہیں اس اعتبار سے نہیں کہ اس میں ان کی تخصیص ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں تمثیلی اعتبار سے اس سے مراد ہیں یہ دو مثالیں ہیں سانی تاریخ میں جو اس بات کی بدترین مثالیں ہیں جو بدترین اعتبار سے مثال کہہ جا سکتے ہیں اللہ کا غضب ہونا اس اعتبار سے یہود وہ لوگ تھے جن کے پاس اللہ کی شریعت کی تفاصل موجود تھیں بلکہ ان کے مزاج میں اتنا زیادہ غلو تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ اللہ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم گائے زباہ کرو تو نبی کے حکم پر عمل کرنے کی بجائے وہ مزید تفصیل میں جانے لگے ہیں یہ ان کی مزاج میں تھا کہ اللہ کے احکام میں ایسی تفصیل طلب کرنا جو اس حکم کے ادا کرنے میں اس کی تعمیل میں مزید مانے ہو جائے اور بہت باریکی میں چلے جائے ہیں شریعت کی تفاصیل میں غلو لیکن اس کے باوجود اگر عملی اعتبار سے ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ وہ ما قادو یا فعلون ایسا ان کا ہاتھ تھا کہ گویا نہیں کرنے والے ہیں بہت کم ہی ان کے اندر تعمیل کا مزاج دے ہیں محمد بن عبداللہ حاب اور حمداللہ فرماتے ہیں یہ دو مثال ہیں دوسرے نظارہ ہیں اس اعتبار سے کہ پہلے وہ لوگ ہیں یہود جنہوں نے علم حاصل کیا لیکن اس پر عمل رہی کیا دوسری مثال نظارہ کی ہے جن کے پاس عمل کا مزاج تھا لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا اور اگر آپ دیکھیں انسانی تاریخ میں ہو یا آج امت مسلمہ کی حالت اگر آپ دیکھیں یہ دو طبقے آپ کو ملے گئے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن ان کے زندگی میں اس علم کے مطابق عمل نہیں ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جن میں عمل کا بہت جذبہ ہے دین کی تعظیم ان کے ہاں ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تعظیم ہے لیکن ان کو علم حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ منمانے طور پر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اسی کا نتیجہ نکلتا ہے کہ شرکیات اور بدات اور خرافات وجود میں آتی ہیں یہی مثال ہے یہود اور نصارہ کی حامل کتاب قوم کی گمراہی کیا ہوتی ہے حامل کتاب قوم کی گمراہی ہوتی ہے یا تو اللہ کی طرف سے ملے وعلم کے مطابق ان کا عمل نہ ہو نہ پھر وہ اپنی طرف سے اپنے گمان کو اور اپنے قیاسات کو دین میں حجت تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی شریعت پر اپنی تشریح کو اپنی تشریح کو حکم بنا لے لگے انجیل عیسائیوں کو دی گئی لیکن انہوں نے اپنی طرف سے عقائد گھڑے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا عبداللہ سے ان کو ابن اللہ کر دیا انہوں نے اپنی طرف سے ایسے مجاہدات ایجاد کیے جن کی شریعت میں گنجائش نہیں تھی انہوں نے ایسے مجاہدے ایجاد کیے جو غلو آمز تھی اس میں غلو تھا اپنے لئے حلال کو بھی حرام کر لیا لباس کے اعتبار سے ہو یا نکاح کے اعتبار سے ہو یا رہن سہن کے اعتبار سے ہو ایسا مجاہدہ اپنے اوپر نافذ کیا جو شریعت میں نہیں جا یہ دو گمراہیاں آج بھی امت میں ہیں ایک باوجود عمل نہیں ہے دوسرے عمل کا جذبہ ہے لیکن علم کی بنیاد پر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے کہ ایک طبقہ امت کا وہ ہے جو دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے عملی زندگی میں شہواد آپ کو ان کی دکھائے دے گی مغربی تہذیب سے متاثر ہونا چاہے وہ لباس کے اعتبار سے ہو یا کھانے پینے کے طور طریقوں سے اعتبار سے ہو پاکھانے میں بھی وہ یہودیت کی اور نصارہ کی تقلید میں لگتے ہیں مرچگانوں میں ابتلا ہونا اور حرام چیزوں کو اپنے لئے حلال کر لینا سود کو اپنے لئے حلال کر لینا شریعت کو بالکل پیچھے ڈال دینا بے پردگی اور نوجوانوں کے اندر ایک قسم کی یعنی یورپی تہذیب کی نقال کرنا اور ان کی خوش آمد میں اپنے آپ کو اتمنان دینا یہ آج آپ کو پڑھے لئے کے طبقے میں دکھائی دینا ان میں بہت طبقہ بھی ہوگا جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا دوسرے معاخص سے دین کا علم جانتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی جو نہیں جانتا ہے یہ عملی اعتبار سے ان کے اندر بگاڑھیں دوسرا آپ کو ایک دینی جذبہ رکھنے والا طبقہ ملے گا جس کے اندر دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہے لیکن علم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنے یہ اپنے دین کے اعتبار سے گمراہی میں اختلا ہے آج ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آج قرآن سنت کے حامل بنیں اور واقعی اس کا حق ادا کریں اور اس دور میں آپ دیکھیں صرف مسلمان نہیں بلکہ عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی سلسلے میں شبہات کا پھیلانا میڈیا کی راہ سے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو چاہے وہ دانستہ طور پر ہو یا نادانستہ طور پر ہو اسلام کے بارے میں ایک بہت طبقہ بڑا طبقہ ہے جو اسلام کے بارے میں یا تو غلط فہمی میں امتلا ہے یا پھر اسلام کے بارے میں غلط پروپاگینڈا کر رہا ہے چاہے وہ ہجاب کے سلسلے میں ہو عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں ہو یا اسی طرح سے اسلام کے سلسلے میں دہشتگردی کی باتیں کرنا ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار بنانا ہو اس کی کوشش کرنا ہو یا قرآن کی تعلیمات کو اپنے سیاق و سواق سے کاٹ کر پیش کرنا ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض پہلوں پر تنقید کرنے کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو یا موجودہ مسلمانوں کے اعتبار سے ہو یا خاص طور سے اہل حدیث کے بارے میں حجاب دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا طبقہ غیر مسلموں کا ہے جو اسلام سے اور خاص طور سے اصحاب الحدیث سے غلط فہمی مبتلا ہے یا ناراض ہے چلسلے میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ طبقہ ہے سال بھر میں آپ دیکھئے مختلف مدارس ہیں اس سے ایک بڑا طبقہ فارغ ہوتا ہے اتنے سارے مدارس ہیں کم سے کم ہزار نہیں تو پانسو طلبت فارغ ہوتے ہیں پورے ملک سے اور آپ دیکھیں کہ اتنے اتنے سارے طلبت جاتے کہاں ہیں اس کے بعد ان کی ذمہ داری کیا ہے اتنے اتنے آٹھ آٹھ سال دس دس سال ان پر محلتے ہیں صبح شام ایک کر کے اپنی راتیں رات رات بھر مطالعہ کر کے کیا نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد اتنے سب تربیت کے بعد میں آٹھ دس سال کی تربیت کے بعد میں ایک بچہ اگر مدرسے سے باہر نکلتا ہے اور اگر اس کو یہ فکر ہو کہ اب میری معاشقہ کیا اگر وہ معاد کی بجائے معاشق کی فکر کرنے لگے تو یہ یہ مثال بہت بری مثال اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کے لئے دیئے ولیکن اللہ نے خود فرمایا کہ وہ زمین سے چھپک گیا ہماری فکر یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سارا دین ہم لے کر یہاں سے جا رہے ہیں اس ساری تربیت ہم لے کر یہاں سے جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ تعالی نے اہل علم کو زمین پر اللہ کی توحید کا گواہ بنائے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا اے نبی آپ ان کافروں کی باتوں میں نہ آجانا آپ ان کے دباؤں میں مت آنا آپ ان کی ماننے لگ جانا فلا تتعال کافرین و جاہد ہم بھی جہادا کبیرا آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان سے بڑا جہاد کیجئے یہ قرآن ہے آج اس دور میں ہم ہیں انٹیلیکچول وارفیر چل رہا ہے انٹرنیٹ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے پڑا لکھا طبقہ اسلام سے دور اور بہت زیادہ دور کیا جا رہا ہے اگر جو طبقہ اس انٹرنیٹ کے بارے میں جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے بارے میں نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ہماری کیا ذمہ داری ہیں قرآن و سنت کا علم ہمارے پاس ہے اور اللہ تعالی نے جب کہا ہے کہ وَجَاہِدْ هُمْ بِهِ جِحَادًا کبیرا علماء نے کہا بھی کہ ضمیر قرآن کی طرف راجے ہیں قرآن کے ذریعے سے آپ جہاد کریں بڑا جہاد اللہ تعالی نے یہاں پر اشارہ دیا ہے آنے والے دور کے سلسلے میں کیونکہ پچھلے ادوار میں جو بھی جنگیں اور جو بھی معاملات تھے اس کی اپنی ایک افادیت تھی لیکن یہ ایک ایسا دور ہے کہ یہاں پر علم ایک بہت بڑا رول ادا کرنے والا ہے علم کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے یہ طبقے کی رائے تبدیل کی جا سکتی ہیں ملکوں کے حالات بدلے جا سکتے ہیں آج ہمارا اس میں کیا رول ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے یہ طبقہ یہاں سے فارغ ہو کے جاتا ہے یا دوسرے مدارد سے فارغ ہوتا ہے ان کی فکر کیا ہوتی ہے بہت سارے لوگوں سے ہم نے پوچھا تو بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں امامت کے اعتبار سے تو ہماری مساجد ویسے بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے امامت کا موقع اس کو نہیں ملتا ہے اب وہ کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا تو کسی بزنس میں لگ جاتا ہے یا زیادہ تر جو طلب تولیل مدارد سے فارغ ہوتے ہیں وہ ٹریول ایجنسی میں لگتے ہیں ان کے مدرسے کے آخری سال میں ان کی فکریں ہو جاتی ہیں کہ وہ آگے جا کے ان کو کیا کرتا ہے کچھ ہیں جو بار سعودی وغیرہ میں یا گلف میں چلے جاتے ہیں وہاں پر اگر امامت ملی یا کچھ ملا ٹھیک کسی دعوت سنٹر میں موقع ملا ٹھیک اگر وہ بھی نہیں ملا تو کسی نہ کسی بزنس میں لگتے ہیں اور اس کے بعد دعوت تو بہت دور کی بات ہے ذاتی عبادت کا معاملہ فقر و فاقعہ ہو جاتا ہے خود دینداری کو سلام کرنا پڑتا ہے بہت ہی افسوس کی چیز ہے آج بہت بڑی ذمہ داری ہماری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے آج اس بات کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم قرآن و سنت کے اس علم کے حامل بنے اور اس کے بعد عالمی سطح پر یا جہاں بھی ہم ہیں چاہے مقامی سطح پر ہوں ہماری پہلے فکر یہ ہونا چاہیے کہ آج عالمی سطح پر انسان گمراہی کی طرف جا رہا ہے فحاش عام ہو رہی ہے شبہات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں اور زیادہ عروج پر ہیں سلسلے میں ہمارا رول کیا ہے کس طرح سے اس دور جدید میں اسلام کے اسی علم کو جو چودہ سو سال پہلے آیا ہے اسی علم کو آج کیسے ہم پیش کر سکتے ہیں باطل کی طرف سے جو شبہات ہیں ان شبہات کا ابھی آج حال ہی میں آپ دیکھیں کسی نے فلم بنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں دنیا بھر میں اس کے بارے میں تردیدی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن واقعی آپ دیکھیں یہ چار دن کا جلسہ جلوس ہوتا ہے چیف پکار ہوتی اس کے بعد وہ سب ختم ہو جاتا ہے لیکن علمی تردید کے اعتبار سے کیا اس سلسل میں قدم اٹھانا چاہیے یہ عام آدمی نہیں کر سکتا ہے عام آدمی کیا کرے گا راستوں پہ نکلے گا بس بند کرے گا دکانوں کو جلائے گا گاڑیوں کو توڑ پڑ کرے گا اس سے اسلام کی صورت اور زیادہ بگڑ جاتی ہے یہ علمی طبقہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واقعی ایسے جو بھی افکار اسلام کے خلاف سماج میں پھیلتے ہیں ان افکار کی تردید علمی سطح پر کرے اتنی پختہ طور پر اس کی تردید کرے کہ پھر سے واپس وہ باطل افکار پھیلنے کے لئے شرمائیں ان کی حمد نہیں ہو یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ جو طلبت العلم ہیں یہ مدرسے سے فراغت جب حاصل کریں اور مدرسے میں پڑھنے کے دوران بھی ان کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس امت کے وہ افراد ہیں جو امت کو گمراہی سے ہدایت کے طرف لے جاتے ہیں انمالعلماء هم ورثت الانبیاء انبیاء کا وارث ہونا صرف علمی اعتبار سے نہیں بلکہ تربیتی اعتبار سے بھی ہے انبیاء کا وارث ہونا صرف علم لے کے آدمی کرے گا کیا اس علم کے ذریعے سے تربیت بھی کرنا ہے اپنی بھی اور دوسروں کی لہٰذا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا چار باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہیں اور یہی چار چیزیں ہیں جو عرب کے اس بڑے انقلاب کا ذریعہ بنی ہیں اصولی اعتبار سے چار چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا اذ بعث فہم رسولم من انفسہم جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو چار چیزیں کرتا ہے یطلو علیہم آیاتی جو اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی طرف سے آیت آئی اور امانت داری کے ساتھ اس کو امت تک پہنچا دیا یطلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِم ان کا تذکیہ کرتا ہے ان کو باطل افکار باطل اقایت سے باطل اخلاق سے ان کو پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے کتاب حکمت میں جو یعنی اللہ کی کتاب میں جو باتیں ہیں ان کو سکھاتا ہے واقعی اس کے کیا معنی ہیں اسی طرح سے اللہ کی طرف سے جو حکمت نبی کے سینے میں ڈالی گئی ہے اس حکمت کو الفاظ کی صورت میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اسی لئے ابن کثیر امتلال فرماتے ہیں اور صرف کے اقوال ذکر کی ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کے معنی ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ وَالْسُنَّةِ تو ایک طرح دعوت آیات ہیں وہ قرآن جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس کو الفاظ کی صورت میں امت تک پہنچا دینا ایک ساتھ ساتھ اس قرآن کے معنی لوگوں کو سمجھانا فَمَّا إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ کی تعمیل میں اللہ کی طرف سے جو قرآن کا بیان آپ کو دیا گیا ہے اس بیان کو لوگوں کے سامنے رکھنا اللہ کی اللہ کی باتوں کی مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ فلا آیات سے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے اس کی تفصیل لوگوں کو سنانا ان کو قرآن کی آیات کے معنی بتانا زندگی کے سلسلے میں اصول کیا ہیں نبوی رہبری ان کو دینا کہ زندگی میں کیا چیز ہے کیا طریقہ ہے جو حکمت پر مبنی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اللہ نے یہاں پر بیان کی جو علم کے اعتبار سے علم کا ایک دوسرا پہلو ہے وہ اس علم کی عملی تطبیق ہے تلاوت آیات بھی ہے اور تعلیم کتاب و حکمت بھی ہے اسی کے ساتھ اللہ نے ایک اور چیز بیان کی وہ یہ ہے وہ یزکی ان کا تذکیہ کرتا ہے اہل علم کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں ان کے سامنے حقائق رکھیں وہیں یہ بھی اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ افراد میں اس علم کی عملی تطبیق کس طرح سے لائی جائے تدرج کے ساتھ اس کی بھی نگرانی کی جائے کہ اگر ایک انسان کو معلوم ہو رہا ہے کہ فلان حکم اللہ کا ہے فلان چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اہل علم کی یہ بھی ذمہ داری ہے اہل علم کس چیز کے بھی وارث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونے کے اعتبار سے کہ وہ افراد میں وہ کردار پیدا کرے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو بعض اوقات علم پر بھی فائق ہو جاتی ہے آپ دیکھیں علماء اسو آتے کہاں سے ہیں اس کردار کے بگاڑ کی وجہ سے علماء اسو پیدا ہوتے ہیں یہود کا معاملہ ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے علم کو چھپایا کیوں ہوا کہ لوگوں کے مالوں کو سمیٹنے والے ہو بنیں ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قد کو جاننے کے باوجود چھپایا یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگوں سے مال اور لوگوں کی طرف سے ملنے والے عہدے اور لوگوں کی طرف سے ملنے والی عزت کو کھونا نہیں چاہتے تھے انسان کے اندر اگر واقعی آخرت کی فکر نہ ہو انسان کے اندر واقعی اللہ کا ڈر نہ ہو تو علم بھی واقعی اس کو نفع نہیں دیتا ہے وہ علم بھی اس شہوت کے تابع ہو جاتا ہے شریعت شہوات کی تابع ہو جاتی ہے علماء ایسو اس اعتبار سے پیدا ہوتے ہیں اگر ایک انسان میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو اس علم کا غلط استعمال ہونے لگتا ہے وہ جانتے بوچتے تلبیز کرنے والا بن جاتا ہے وہ جانتے بوچتے علم کو چھپانے والا بنتا ہے اس اعتبار سے یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ معلمین طلبت العلم میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار سازی کی بھی کوشش کریں اور جو یہاں سے دعات یا جو بھی طلبت علم فارع ہو کر جائیں وہ اپنے اپنے علاقے میں اس اعتبار سے فکر کریں کہ وہاں لوگوں کی جہاں تعلیم کیوں فکر کریں تبلیغ اور دین کی اشاعت کی فکر کریں اس کی کے ساتھ ساتھ کردار سازی کی بھی فکر کریں اس لیے کہ اگر کردار انسان کا نہ ہو تو علم کی بھی وہ علم کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے وہ غلط استعمال کرنے لگتا ہے لہٰذا اس آیت کے ذریعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دی وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافی نہیں سمجھا کہ بس کتاب سکھا دی اور سنت سکھا دی حکمت سکھا دی اور آیات اللہ کی امانت کے ساتھ پیش کر دی یا یو رسول ابلغ ما انزل علیکم ربک رسول جو آپ کے رب کی طرف سے نازل گیا اس کو پہنچا دیجئے فَسْدَعْ بِمَا عُمَرْ اللہ نے کہا کہ پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے صرف اتنا کافی نہیں ہے ان انتا الا نظیر صرف اتنا کافی نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ بھی تھا افراد آپ کی طرف جمع ہوئے ان کی زندگی میں واقعی وہ دین آئیں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے انہوں نے مسلسل تربیت کے ذریعے سے ان افراد کو علمی اعتبار سے ماہر بنایا اور عملی اعتبار سے بھی ان کو بہترین افراد بنایا ہے یہ اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے اور یہ ہر دور میں رہیں گی اگر کردار سازی نہیں رہی تو افراد علم کا سرمایہ لے کر جائیں گے لیکن کچھ دنوں میں معلومات بھول جائیں گے کچھ دنوں میں دنیا میں لگ جائیں گے کچھ دنوں کے بعد میں وہ علم نصیہ منصیہ ہو جائے گا بلکہ وہ دوسروں کے لئے غلط نمونہ بنیں گے کہ دیکھو یہ عالم ہیں دیکھو مدرسے سے اتنے سال پڑھ کے آیا ہے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس کی زندگی دیکھ لو عبرت کے لئے یہ بہت اہم چیز ہے کہ یہاں سے فراغت کے بعد طلبت العلم ایسے نہ بنے کہ مدرسے کا منحج کا اور ہمارے اس نام خراب ہو ہم بدنامی کا ذریعہ نہ بنیں بلکہ ہم دوسروں کے لئے نمونہ اور عصوہ بنیں اس اعتبار سے کہ دوسرے ہم کو دیکھ کر یہ سوچیں کہ فلا مدرسے میں بچے کو ڈالو جاتے وقت میں ایسا تھا اور آنے کے بعد دیکھو دوسروں کے لئے نمونہ اور عصوہ بن گیا ہے یہ ہماری فکر ہونا چاہیے یہ بہت اہم چیز ہے اگر عملی زندگی نہ ہو تو سو بیان بھی فیل ہو جاتے ہیں اس لئے کہ لوگ اگر آپ بات کرنے کے لئے کھڑے ہوں گے تو آپ آپ کو دیکھیں گے آپ کی باتوں پر اتنا دھیان نہیں دیں گے ایک عام آدمی دائی کی ذات کو زیادہ دیکھتا ہے اس کی بات کو کم اس کی بات کو دیکھنے والا وہی ہوگا جو واقعی اتنی سمجھ رکھتا ہے لیکن عام عوام کو اگر آپ دیکھیں گے تو بولنے والی کی ذات کو زیادہ دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انبیاء کو اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بھی بچانا پڑتا ہے جو عام طور سے دوسروں کے لئے آسان ہوتی ہے ان کے لئے ممنوع نہیں ہوتی ہے یہ ورع ہے یہ احتیاج ہے لہٰذا طلبت العلم کو علم کا حق ادا کرنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ اس بات کی مجھ کو بھی سمجھ ادا فرمائے اور آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق ادا فرمائے کہ واقعی علم کی امانت جس کے آپ حامل ہیں اس کا حق آپ ادا کرنے والے بنے ہیں اور یہاں سے جانے کے بعد میں مدرسے سے فراغت کے بعد میں واقعی جو ذمہ داری علم کی اور دعوت کی ہے اس کو ادا کرنے والے بنے ہیں یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی حاصل کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو آخرت میں یہ علم خود اس کے لئے حجت بنے گا یہ علم خود اس کے لئے حجت بنے گا لہٰذا ہم کو اس بات کا خیال لکھنا تھی یہ بہت زیادہ تفصیل سے کہنے کا وقت بھی نہیں ہے آپ لوگ دن بھر اپنی فراغ این مشغلے سے بہت تھک چکے ہوں گے لہٰذا میں ویسے بھی ایک بہت مشکل بات ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس میں جو غلطی ہوئی ہے ہمارے اہل علم موجود ہیں اس میں میری خود اصلاح کریں گے اور اللہ تعالی ہمارے اس مجلس کو ہمارے لئے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائیں اور مزید ہمارے جذبات کو تقویت دینے والی اس مجلس کو بنائیں اور علم کے حصول اور دعوت کی کوششوں کے لئے اس گفتگو کو میرے لئے اور آپ کے لئے ذریعہ بنائیں اور ہمارے جزاکم اللہ خیرن احسن الجزا اب تک آپ موصوف کا علمی اور پرمغز خطاب فرما رہے تھے اب اس کے بعد سوالات کا وقت شروع ہو رہا ہے جن حضرات کو سوال کرنا ہو وہ آ کر سوال رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ فضلت الشیخ سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے السلام علیکم سانو احسن جزاید سانو احسن جزاید ہے سانو احسن جزاید ہے کہ بزرگ سانو احسن جزاید ہے حلیر سے درگاہ محبوط کرنے جو سے جانب کارو باتیں تو آپ سے یہ مشکل ہے لنا جاتے ہیں کہ جامعاں اس سلسرے میں کیا اتنام کرسکتے ہیں جس کے ذریعے سے بچے بچے یا درگاں سانو احسن جنگے کے بعد سوالوں دیں گے دیکھیں اعتبار سے جو بھی یہاں سے فراغت حاصل کرتے ہیں یا دوسرے مدارس سے فراغت حاصل کرتے ہیں تو ان کو مسجدوں میں امامت کا موقع ملنا ایک بہت ہی ناممکن چیز ہے حیثہ اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی ان کے گھر کے اعتبار سے کوئی بزنس ہو یا کہیں کوئی ایسا موقع ان کے لئے دجارت وغیرہ کا ہو تو اس سلسلے میں ان کی مصروفیت اس میں اگر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دعوتی ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو یہ ایک قابل عمل چیز ہے اس کے علاوہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ مدارس میں ایک دنیوی تعلیمی کے اعتبار سے ان کو کچھ نہ کچھ مہارت دلائی جائے لیکن یہ خود ایک سوال ہے کہ کیا اتنی زیادہ سبجٹس ہوتے ہیں اتنی زیادہ تفسیر ہے حدیث ہے اتنا وقت اس کے علاوہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے کہ کسی فن میں مہارت مل جائے یہ خود ایک مشکل چیز ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سال کا الگ سے کوئی کورس فراغت کے بعد میں ہو جو مدرسے والے نہ سہی دوسرے کچھ لوگ ایسا طلبت علم کے لیے رکھیں کہ کوئی نہ کوئی فیل ہو چاہے الیکٹرونکس ہو یا کمپیوٹرز ہو یا دوسری کوئی بھی فیل ہو اس میں ایک سال بھر میں وہ ایسا کورس کر لیں کہ کم سے کم اپنی ذاتی ضروریات کے لیے خرچ نکالنے کے لیے ان کے لیے کوئی مشکلہ ہو سکتا ہو اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ ملک جو ذمہ داران ہیں ہمارے ملک میں وہ دعایت کے لیے کوئی ایسا نظم کریں کہ ان کا ایک وظیفہ مقرر ہو اور صلاحیت کی بنیاد پر کے واقعی وہ دعوتی میدان میں چل سکتے ہوں کوئی ایسے طلبت علم ہو جو تحقیق کے میدان میں آگے ہوں کوئی ایسے ہو جو تبلیغ کے میدان میں آگے ہوں تو اس اعتبار سے بھی تفریق کرتے ہوئے ان کو تحقیق شعبے میں جگہ دی جا سکتی ہے اور یا ستی سطحوں پر یا شہر کی سطح پر بھی اس طرح کی شعبے بنایا جا سکتے ہیں اور ان کا وظیفہ مقرر کیا جا سکتا ہے اس میں وظیفہ مقرر کرنا ایک بہت بڑے خرچ کی چیز ہے اس کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے دوسری خرچ جو غیظ ہو جاتے ہیں ان کو کٹ کرتے ہوئے ان کو کم کرتے ہوئے ایسے طلبت علم کا وظیفہ مقرر کیا جا سکتا ہے مثلا مثال کے تو اپنے ایک مثال دے رہا ہوں اگرچہ بڑے جو پروگرامز ہوتے ہیں جو ملک کی سطح پر ہوتے ہیں ان کی اپنی افادیت ہوتی ہے لیکن اگر اس میں بہت بڑا خرچ جاتا ہے تو کوئی ایک دن کا اگر پروگرام ہوتا ہے جس میں علماء کرام تشکلاتے ہیں اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی آتی ہے اور ایک دن میں پروگرام ختم ہو جاتا ہے اگر کئی لاکھ اور کروڑ کے قریب اس میں خرچ ہو سکتا ہو اگر اس پروگرام کی بجائے اگر دو کی بجائے ایک پروگرام ایسا سال میں ہو اور وہ جو خرچ ہے اگر آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں اگر مثال کے تو اب آپ دیکھیں اگر ایک پروگرام کے اعتبار سے آپ دس لاکھ اگر مان لیتے ہیں دس لاکھ کا خرچ اگر آتا ہے ایک لاکھ میں دس طالب علم اور دس لاکھ میں اگر آپ دیکھیں تو سو طالب علم ہو سکتے ہیں یا جتنے بھی ہو سکتے ہیں تو اتنے طالب علم سال بھر یعنی ان کا خرش نکل سکتا ہے تو کچھ نہ کچھ ترقی بھی اس کی کی جا سکتی ہے ایسا کام تو نہیں کہ کسی ایک آدمی کے کہنے سے ہو جائے گا اس کے لئے جو بھی ذمہ داران ہیں اہل علم ہیں اس کے لئے کوئی ایسی صورت نکال سکتے ہیں کہ ان طلبت العلم کو یعنی اس پانی سے نکل کر وہ گندے پانی میں نہ جائیں اچھے پانی سے نکل کر وہ گندے پانی میں نہ جائیں اس کے لئے بچانے کے لئے کوئی ایسی صورت ہو کہ علمی مشغلہ علمی فراغت کے بعد ان کو کوئی ایسا ملے کہ جس میں ان کی صلاحیت مزید ترقی کرے اور دعوتی میدان میں بھی وہ آگے جائیں آج دیکھئے یعنی مختلف میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں دوسرے مقاتی میں فکر کے لوگ ہیں ان کے یہاں پر اہل حدیث کی تردید کے لئے شعبے بنے ہوئے ہیں اور مستقل وہ اس پر کام کر رہے ہیں اور تھوڑے دنوں میں آپ کا سابقہ بھی شاید اس سے پیش آئے کیونکہ مختلف علاقوں میں آج یہ مہم چلی ہوئی ہے کہ اہل حدیث کی دعوت اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ ہر مسجد میں آمین کہنے والے ہیں لہٰذا اب یہ وقت ہے کہ ان کو ختم کرنا ضروری ہے اس علاق کو روکنے کے لئے کچھ نہ کچھ کوشش کرنا ضروری ہے لہٰذا بعض مدارس میں اس طرح کا شعبہ بنایا گیا ہے اور وہاں سے مستقل دعات کو وظیفہ مقرر کر کے چاہے وہ چھوٹا ہی وظیفہ کیوں نہ ہو ہر علاقے کے اعتبار سے گاؤں گاؤں کے اعتبار سے مبلغ وہاں پر مقرر کیے جا رہے ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ کچھ جو ہیں نوام سیدی خسن خان صاحب ہوں یا فلاہوں ان کی کتابوں سے کچھ مسئلے نکال کے رکھے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو ہو رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر امامت نہ سہی کوئی آدمی اپنا بزنس کرتا رہے ہیں اور دعوتی شعبے میں بھی لگا رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ ذہن سے ایکال دینا چاہیے کہ ہم امامت کریں گے تو ہی دعوت دیں گے امامت نہیں تو دعوت بھی نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب کے سب مزیدوں کے امام ہو کر دعائی نہیں تھے بلکہ وہ دعائی تھے چاہے امامت کریں یا نہ کریں تو ہمارا ذہن ہی ہونا چاہیے خود ہم کسی پر ڈیپنڈنٹ نہ ہو بعض وقت طلبت العلم فراغت کے بعد فلان کی جمعیت کی یا فلان اداروں کی شکایت کی وجہ سے دعوتی میدان چھوڑ دیتے ہیں ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی شکایت نہ کریں ہم دعوت دے رہے تو کسی اور کیلئے نہیں دے رہے ہیں کسی کے مقام بنانے کیلئے ہم دعوت نہیں دے رہے ہیں دعوتی میدان میں ہم اگر آ رہے ہیں تو اللہ کو رازی کرنے کیلئے آ رہے ہیں اللہ کی رضا اگر مقصود ہو تو آدمی مجاہدے کو بھی سعادت سمجھتا ہے اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو راحت بھی شکایت پیدا کرتی ہے اس لئے یاد رکھیں کہ جو یہاں سے فراغت حاصل کر رہے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے لئے اہل حدیث ذمہ داران اگر ایسا کرتے ہیں تو ہی ہم دعوت دیں گے یا فلان جگہ سے ہم کو کچھ ملے گا تو ہی ہم دعوت دیں گے اس نیت کے ساتھ دعوت میں وہ فائدہ بھی نہیں ہوگا نتائج بھی نہیں ہوں گے سعادت اور کامیابی بھی نہیں ملے گی آپ یہ سوچ کے یہاں سے جائیں کوئی ہمارا پوچھنے والا ہو یا نہ ہو ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو راستہ کھول سکتا ہے جو تقویٰ کی روش اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ کھول دیتا ہے راستہ بناتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم اگمان ملی تو میں اس بنیادی چیز اس بارے میں یہ کہوں گا کہ یہاں سے فراغت کے بعد آپ دعوتی ذہن لے کر جائیں ذمہ داری کے احساس کے ساتھ جائیں دو آپ کسی پر نگاہ نہ رکھیں اللہ پر نگاہ رکھیں وَدْقُرِزْ مَرَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلَهِ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلَهِ آپ کا اگر کوئی نگراہ ہیں ذمہ دار ہیں دنیا و اعتبار سے آپ کو وظیفہ مقرر اگر کسی نے کیا ہے وہ سکتا ہے کہ اس کی وفاد ہو جائے آپ اللہ پر تبکل کریں جس کو موت نہیں آنے والی ہے جو سارے نبیوں کا نگراہ ہیں سارے نبیوں کی کفارت اس نے کی ہے تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کسی پر ڈیپنڈنٹ نہ ہوں کسی پر مدار ہمارے ساری دعوت کا ناؤں کے آتا ہے تو دعوت چلے گی آنا بند ہوگا ہے تو دعوت بھی بند ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ سے لینا ہے ہم اللہ سے لینے والے بنیں اور پھر ذمہ داران جو بھی ہیں چاہے وہ مدارس کے ذمہ داران ہوں یا پھر ملکی سطح پر جمعیت کے ذمہ داران ہوں وہ کچھ ایسا نظام بنائیں کہ جو ہمارے طلبہ فارغ ہوتے ہیں اور واقعی صلاحیت مند ہیں ان کی کفالت کی جائے سب کی کفالت میں سمجھتا ہوں ایک بہت مشکل چیز ہے اس میں کوئی ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ فارغت کے بعد پھر ایک امتحان ہو جات جو یعنی کچھ دعوتی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد لیا جائے اور ان کی پوری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان میں سے کچھ کا انتخاب کیا جائے اور ان کا وزیقہ مفرد کیا جائے اور میں سمجھتا ہوں بازی راکم میں ایسا ہوتا بھی ہوگا تو اس سلسلے میں یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں اور اس میں مزید غور و غوظ کر کے کچھ راستہ نکالا جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ آپ پر ہاں کی دعوتی میناہ میں جو باز پر سے بھی جنرین کے ذریعے سے تبلیح کر رہے ہیں تو وہ اس کی سمجھتے ہیں آپ جنرین کی کیا اس کا راستہ ہے آپ پیسے اس میں کچھ شروع نہیں جائے دیکھیں ایک تو یہ کہ آج سب کی لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے بہت سارے ملکوں کے حالات بدلنے میں انٹرنیٹ کا بہت بڑا دخل رہا ہے چاہے وہ اچھے طور پر برے اعتبار سے ہو اس لئے جو طالب علم ہیں ان کو کمپیوٹر کے سلسلے میں معلومات ہونا چاہیے ہماری جو اصلاف تھے ان کی صلاحیتیں بہت عالی تھی اور بہت ساری باتیں ان کو ازبر یاد تھی آج وہ بات نہیں رہی بہت کم لوگ ایسے آپ کو ملیں گے لہٰذا کمپیوٹر کے ذریعے سے جو وقت تحتیق میں صرف ہو سکتا ہے وہ دعوت کے لیے فارغ کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر المکتبت الشاملہ ایک مشہور سوفٹر ہے جس میں بہت ساری کتابیں آج ہیں حدیث کی کتابیں ہیں تفسیر ہے اور شروع ہیں اس میں اور تخریج وغیرہ بہت آسانی سے اس میں ہو جاتی ہے اور رواعات کے حالات بھی دیکھے جا سکتے ہیں فقہ کی کتابیں ہیں مختلف یعنی الگ الگ فقہ کی کتابیں بھی اس میں آپ کو ملیں گی تو اسے دبار سے یعنی کمپیوٹر کے ذریعے سے اگر آپ مثال کے طور پر کوئی ایک حدیث کی تخریج کرنا چاہتے ہیں وہی چیز اگر آپ توفت الاشراف میں دیکھنا چاہیں آپ کو بہت بہت لگ جائے گا لیکن اگر آپ اسی کمپیوٹر کے ذریعے سے کرتے ہیں تو آپ کو ایک منٹ میں ساری حدیثیں ایک ساتھ ایک حدیث کی تخریج آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے پھر اس میں راویوں کو دیکھنے کے لیے اگر آپ مختلف کتب کو آپ تلاش کریں تغیب وغیرہ ہے یا لسان ویزان ہے یا اسی طرح سے دوسری کتابیں ہیں تو بہت زیادہ وقت آپ کو لگ سکتا ہے لیکن یہاں آسانی سے یہ آپ کو مل جاتا ہے تو ایک تو کمپیوٹر کا استعمال دعوت کے لیے وقت کو فارغ کرتا ہے کمپیوٹر علماء کا بدل نہیں ہے اس کو یاد رکھیں ہمیشہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ علماء کا بدل نہیں ہے علماء سے استفادہ کرنا کیونکہ کمپیوٹر کو تفقہ حاصل نہیں ہے وہ صرف سرچ کر سکتا ہے بلکہ بعض وقت بہت زیادہ نتائج جو سرچ کے ہوتے ہیں وہ خود ایک کنفیوجن ہوتا ہے یہ علماء ہیں جو واقعی اس سے صحیح نتیجہ لے سکتے ہیں تو اس سے ہم علماء سے یعنی مستغنی نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کے ذریعے سے تیزی سے ہم بہت ساری چیزیں ڈھوڑنے والے بن سکتے ہیں اگر کوئی حدیثی اس کا ایک لفظ ہے اگر ہم کو نہیں مل رہا ہے تو کمپیوٹر کے ذریعے سے آسانی سے آپ تلاش کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ چیز ہے جو ہمارے فارغین ہیں ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ وہ پڑھائی کے دوران یا پڑھائی کے بعد میں کمپیوٹر میں دینی علم کا کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے کیا فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے مختلف ساپٹر جو بنے ہوئے ہیں ان سے فائدہ ہم اٹھانے کو سیکھیں دوسرا یہ کہ جیسے انٹرنیٹ وغیرہ کی بات آئی انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ حنفی فیخ چینل ایک بنا ہوا ہے یہ یوٹیوب پہ ہے اس پہ تسلسل کے ساتھ میں خاص طور سے اہل حدیث کے رد میں بہت سارے خطابات آتے ہیں حنفی فیخ چینل نام کا ایک چینل ہے جو یوٹیوب پہ ہے اور اس میں انگلیش میں اور اردو میں بہت سارے مسائل پر گفتگو ہوتی ہیں فلان عالم صاحب ہیں ان کے اور وہ بتاتے ہیں کہ دیکھئے یہ حدیث ایسی ہے فلان حدیث ہے اس میں یہ راوی ہے یہ ضعیف اہل حدیث کی دلیل ہے لیکن صحیح نہیں ہے فلان فقی کا ان کے خلاف یہ کہنا ہے ان کے عالم کا ہی ہے فلان کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے تو آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے پاس علم حاصل کرنے کا ذریعہ انٹرنیٹ ہے اور آج سمارٹ فون آنے کی وجہ سے جو انٹرنیٹ کے آسانی ہوئی ہے ایک آدمی بیٹے بیٹے سمارٹ فون میں انٹرنیٹ سے بہت ساری چیزیں بالم کر لیتا ہے آج بہت سارے لوگ کچھ بھی ڈھونڈنا ہو کوئی بھی بیان دیکھنا ہو انٹرنیٹ میں یوٹیوب پر جا کر تلاش کرتے ہیں اگر ہمارا مواد اس پر نہیں ہوگا تو غلط مواد اس پر آ جائے گا اسی لئے ہم لوگوں نے کیا ہے کہ اس کے بالمقابل ہنفی فکس چینل کے مقابلے میں ہم لوگوں نے سلفی فکس چینل نام کا ایک چینل بنایا ہے جس میں ہم پیکے کر کے ان کے جوابات جتنے بھی ہو سکتے ہیں ٹوٹے پوٹے دے رہے ہیں آگے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سفر کر کے مختلف علماء سے واقعی جو اس کے یعنی اچھے جوابات ہیں اس سے ریکارڈ کر کے اس کو ہم اس پر ڈالیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک ویب سائٹ ہمارا ہے اسلامیکلیکچرز ڈاٹ نیٹ اس پر بھی بہت سارے کتابات ہم نے ڈالے ہیں اور ہمارے کورسز ہوتے ہیں عوام کے لئے ایک دن بھر کام کورس کرتے ہیں جیسے کورس ہم نے لیا تقلید اندھی تقلید یا اکتباع سنت کتاب و سنت اس میں پوری دلیلیں ہم نے بتائی اور اس کے نوٹس بنایاں لوگوں کو نوٹس دیئے اور تاکہ وہ ساتھ میں بھی لے جائیں کیونکہ بہت سارے خطابات لوگ سنتے اور بھول جاتے ہیں اس کا اثر لے جاتے ہیں لیکن اثر ساتھ میں نہیں لے جاتے ہیں دلائل صاحب میں نہیں لے جاتے ہیں تو لوگوں کی ایسے کورسز ہم کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ میں بھی ہم رکھتے ہیں اس کے آڈیو بھی رکھتے ہیں اس کا ٹیکسٹ بھی رکھتے ہیں تو اس طرح کی ویب سائٹ ہم بنا سکتے ہیں جس میں ہم کتاب و سنت کا مواد علماء سے جو ریکارڈ کیا ہے آپ دیکھیں کتنے سارے خطابات ایسے ہوتے ہیں بیسے پستا وہ جامعہ میں کتنے سارے خطابات ہوتے ہیں چاہے وہ جمعہ کی خطبے ہوں یا اسی طرح سے مدرسے میں جو تفسیر کے دروس ہوتے ہوں یا اسی طرح سے فقہ کے دروس ہوتے ہوں یا حدیث کی شرعہ کے اعتبار سے ہوتے ہوں یہ جو دورہ ہوتا ہے اس کی اگر ریکارڈنگ ہونے لگے تو وہ لوگ جو مدرسے میں نہیں پڑتے ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں آج آپ دیکھیں مثال کتاب شیخ ناصردین الردبانی کے جو لوگوں سے باتشیر جو ان کی ہوئی ہے تقریباً چار ہزار کیسٹ اس کے موجود ہیں اور آج وہ کوئی بھی آدمی چاہے تو ان کی آواز میں خود سن سکتا ہے انہوں نے کیا کہا شیخ بن باز کے جو چاہے وہ بلوگ المرام ہو یا نسائی کی شرعہ ہو یا کسی جو بھی کتابیں ہیں انہوں نے جو شرعہ اس کی کی ہے بخاری کا کتاب التوہید یا وغیرہ وغیرہ جو بھی اس میں ہیں شیخ حسیمین کے خدبات ہیں ان کے ویب سیٹ پر موجود ہیں مختلف کتب کی جو شروعات ہیں وہ موجود ہیں اگر ہمارے علماء جو ہندوستان کے پس منظر میں بولتے ہیں دیکھیں بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو وہاں کے پس منظر میں تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن یہاں اس کا عمل انتباق نہیں کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے ملک کے جو بھی علماء ہیں کبار علماء ہیں ان کے جو مدارس میں خدبات ہوتے ہیں یا اسی کے ساتھ ساتھ مدارس میں ان کے جو مدرسے میں جو یعنی مختلف کتب کے دورے ہوتے ہیں اس کو اگر بعض طلبہ ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اس کو ترتیب وار محفوظ کرتے ہیں تو پورا جامعہ کا ایک ویب سائٹ بنا کر اس پر ڈالا جا سکتا ہے یا کم سے کم دوسرے لوگ جو مدرسے میں یعنی ہم جیسے لوگ ہیں جو مدرسے میں اس عمر میں ابھی جا بھی نہیں سکتے ہیں ذمہ داریا گھر کی بھی تنی ہے اور دعوتی اعتبار سے بھی تنی ہے تو ایسے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اور مزید اس میں بہت زیادہ یعنی موسیٰت اس میں افادیت کی پوسک اس میں فائدہ ہو سکتی ہے تو یہ ویب سائٹ بنا کر بھی اس پر ڈالا جا سکتا ہے بعض وقت ملک میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں جامعہ کا یا اہل حدیث کا کیا موقف ہے یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے اور ہماری وجہہ بہت سارے ایسے لوگ بولنے لگ جاتے ہیں جن کو بولنے کا حق نہیں ہے تو اگر واقع ہمارے علماء کے اقوال اور ان کا جو بھی سٹینڈ ہے وہ ہمارے ویب سائٹ پر آ جاتا ہے تو اس میں برات بھی ہماری طرف سے ہو جاتی ہے بہت ساری چیزوں کی اعتبار سے اور ہمارا موقع بھی لوگ کے لئے واضح ہو جاتا ہے چاہے وہ مسلمانوں کے معاملات ہوں قربانی ہوں یا اس اعتبار سے جو بھی معاملات ہوں یا اسی طرح سے عالمی سطح پر ہونے والے واقعات کے اعتبار سے ہمارا موقع ہو تو بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے عالمی سطح پر لوگ اس کو ایکسس کر کے معلوم کر سکتے ہیں ہم اپنے طور پر آج کر رہے ہیں لیکن بہت بڑے پیمانے پر بھی یہ ہو سکتا ہے بہت سارے دوسرے مکتب فکر کے لوگ اس میں اب آگے بڑھ رہے ہیں الاتحاد نامی ایک ویب سائٹ ہے جس میں اہل حدیث کے خلاف بہت سارا مواد آپ کو ملے گا اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ویب سائٹ ہیں جو اردو کے علاوہ انگلیش میں بھی ہیں تو ہماری طرف سے اس فیلڈ کا اس میدان کا استعمال ہونا چاہیے لیکن یہ علماء کی رہبری میں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ میں اپنے طور پر کچھ بھی کرنے لگے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ چاہے فارے ہو یا نہ ہو آپ کو ہمیشہ علماء کی ماتہتی میں رہنا ضروری ہے اگر آدمی سمجھنے لگے کہ آپ میرے پاس ڈگری آگئی ہے اب علماء کی مشکل ضرورت نہیں میں خود ایک عالم ہوں تو یہ جہل کی ابتداء ہے اس کو آپ یاد رکھیں ہمیشہ آپ کو یہ ضرورت اس کی بات کی ہوگی کہ آپ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کبار علماء سے بلکہ اچھی چیز ہے آدمی علماء کی رہبری میں کام کرے یہ نہ صرف اس کے لیے گمرائی سے بچنے کا ذریعہ بلکہ سعادت ہے یہ خود اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہے اور اپنے آپ کو گمرائی سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے آج کا یہ پروگرام اسی پر حضرت حضرت ہو گرا ہے سب گرانے اس کے اجازت سے اجازت سے تاہران کر رہا ہے سب گرانہ موسیقی